لو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج کے اوڈ میں دیکھیں گے مومنہ سندس کی بارڈے تو شاویر جفری نے دیا اپنی پارٹنر کو بارڈے پر ایک عجیب سا سرپرائز کیونکہ شاویر جفری تو کینیڈا پر تھا اور مومنہ سندس کو بھی اس نے نہیں بتایا تھا کہ میں کینیڈا سے پاکستان آنگا اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ میری کچھ پروجیکٹ سے اس حوالے سے میں پاکستان جلدی آنگا لیکن مومنہ سندس کی بارڈے پر اس کے لیے اس نے ایک پارٹی انگی کی جس میں اس نے اپنے ایکٹریس دوستوں کو بھی بھولایا تھا کیونکہ سیٹ پر اس کے جتنے بھی دوستے اس کی ابھی جو آنے والا پروجیکٹ ہے اس میں مونی بٹ بھی ہوں گے تو ان سانوں لوگوں نے اس کے لیے پارٹی رکھی تھی تو آپ اس ویڈے میں دیکھئے مومنہ سندس نے اپنی ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوئے کہا تھا کہ آج تک مجھے ایسی برڈے سر پروجیکٹ کسی نے نہیں دیا تھا اور شاویر جفلی نے کہا تھا کہ میرے کچھ ایک وہینے کے پروجیکٹس ہیں میں یہ ختم کر کے واپس جاؤں گا اور اس پروجیکٹ میں اس کے ساتھ مونی بٹ بھی ہے اور اس کے وائف ایمن بھی ہے کیونکہ منال تو ابھی پریگنٹ ہے تو وہ ابھی شوٹنگ سے بلکل ہی پارے ہو گئے ہیں اور ایمن بھی بہت ٹائم بعد ابھی انڈسٹری میں انٹر ہوئی ہیں شاویر جفلی نے کہا تھا کہ ابھی نئے پروجیکٹس میں ہمارے ساتھ خاکان اور اس کے ساتھ ساتھ مامیہ بھی آنے والی ہے کیونکہ مامیہ کا ابھی ایک نیا ڈراما ہے جو اکسر کھان اس میں بھی اس نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا شاویر جفلی نے کہا تھا کہ یہ سارے دوست ہمارے پہلے موڈلز تھے اور موڈلنگ سے پھر انڈسٹری کی طرف آئے ہیں کیونکہ شاویر جفلی وہ بھی پہلے ایک موڈل ہی تھا اور پہلے موڈلنگ کی طرف اس نے روجو کیا تھا اور موڈلنگ کے بعد ہی اس طرح ایکٹنگ شروع کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آئیشہ بیگ اس کے ساتھ نہیں آئی کینیڈا میں ہے تو وہ ابھی نہیں آئیں گی تو تکیلی اتنا ہی آپ کے لئے اتنا ہی اوکے بھائی